بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کو پڑھنے سے جننات کبھی حاوی نہیں ہوسکتے اس سے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا مگر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرپ نہیں کیا تو سبسکرپ کر لیجئے اور بیل کے نشان پر بھی کلک کر دیجئے مکہ شریف کے مولانا مکی الحجازی وہ یہ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت سے لوگ کسی کشتی میں سوار ہو کر سفر کو جا رہے تھے کہ اچانک کوئی غیبی آواز آئی کہ اگر تم مجھے ایک ہزار دینار دے دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جو تمہیں ہر مشکل میں نجات دلائے گا یہ سن کر کشتی میں سوار تمام لوگ خموش ہو گئے اسی کشتی میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا سیٹھ آدمی تھا اس نے کہا میں تمہیں ایک ہزار دینار دیتا ہوں تم مجھے بتاؤ کہ وہ کونسا وظیفہ ہے تو اس آواز لگانے والے نے کہا کہ مجھے ایک ہزار دینار دینے کے ضرورت نہیں ہے تم ایک ہزار دینار سمندر میں ڈال دو مجھے پہنچ جائے گا چنانچہ اس مالدار شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ایک ہزار دینار پانی میں ڈال دیا باقی سب لوگ اب حیران ہو گئے اور سوچنے لگے اور اس کو کہنے لگے کہ تو کیسا بیوکوف آدمی ہے تو نے ایک ہزار دینار پانی میں ڈال دیا جبکہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ سامنے کون ہے یہ آواز کس کی ہے نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی جان نہ پہشان اور تو نے ایک ہزار دینار پانی میں ڈال دیا تو اس مالدار شخص نے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے میں نے اپنے پیسے ڈالے ہیں تم لوگ کیوں مجھے ایسے برا بلا کہہ رہے ہو اللہ کی شان ہے اسی اثنہ میں سمندر میں توفان آیا اور کشتی ٹوٹ پوٹ گئی اور سارے لوگ بہ گئے اور ایک وہی آدمی بچا جس نے ایک ہزار دینار اس کو دیا تھا جو پانی میں پھینکا تھا اب یہی شخص جس نے ایک ہزار دینار پانی میں ڈالا تھا یہ اس کسی تختے پر جو کہ کشتی کا تختہ تھا اس پر بیٹھ کر کسی کنارے لگ گیا تو جب وہ کنارے پر پہنچا تو اس نے چلنے شروع کر دیا اور کسی گھر کی یا کسی مکان یا کسی عبادی کی تراش میں چل پڑا چلتے چلتے جب وہ آگے آیا تو آخر کار اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہاں کوئی عبادی تو ہے نہیں بظاہر مگر یہ اتنا آلی شان محل یہاں کیسے بن گیا یہ کسی نے بنایا ہوگا تو اس نے سوچا کہ بھوکہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ میں اس محل کے اندر جاؤں اور یہاں پر جا کے دروازہ اس کا کھٹ کھٹاؤں شاید کوئی باہر آکے کوئی میری مدد کر دے کوئی مجھے کھانا کھلا دے پانی پھلا دے تو جب وہ محل کے پاس پہنچا اور اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے ایک بہت حسینہ جمیل لڑکی باہر نکلی وہ لڑکی اتنی حسینہ جمیل تھی کہ جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اس کے عسان خطا ہو گئے تو اس لڑکی نے اس آدمے سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں میں بھٹک گیا ہوں میں ڈوپتے ڈوپتے بچا ہوں کچھ کھانے کو ہے دو مجھے وہ دے دو اس نے کہا کھانے کے لئے بہت کچھ ہے آپ اندر آجیں تو جب یہ شخص اندر گیا تو کیا دیکھا کہ ایک محل میں اس محل میں بہت زیادہ مالوہ سباب ہے ایک جگہ پر دسترخان لگا ہوا ہے اور وہاں پر انواؤ اقسام کے مختلف قسم کے کھانے پڑے ہیں مشروبات پڑے ہیں تو اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ یہ کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ پیٹ بھر کر کھاؤ اور جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ میرے محل سے نکل جاؤ تو اس لڑکی نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے اور اس نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے مجھے قید کیا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ یہ محل یہ پھل فرود یہ سب کچھ یہ اسی کا ہے وہی مجھے سب کچھ لا کر دیتا ہے اور وہ جن مجھے اتنا تن کرتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے زنا سے بچائے رکھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اب دک زنا سے بچائے رکھا ہے مگر وہ جن مجھے بہت تن کرتا ہے لیکن اللہ نے مجھے زنا سے بچائے رکھا ہے اور میں روتی رہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے زنا سے بچائے رکھنا زنا تو زنا ہے اب اس لڑکی نے کہا کہ تم یہاں سے جلدی سے چرے جاؤ اب اس جن کی آنے کا وقت ہو چکا ہے اور وہ بڑا ظالم جن ہے وہ تمہیں مار ڈالے گا تم فوراں یہاں سے نکل جاؤ تو اس نے کہا بی بی بات سنو اگر میں نے مرنا ہوتا تو میں دریا میں نہ سمندر میں نہ ڈوب جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مارنا نہیں چاہتے یا میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا اور اگر جن نے آ کر مجھے مار بھی ڈالا تو اس میں تمہارا کا قصور ہے تم بے فکر ہو جاؤ میں اس جن کو دیکھ لیتا ہوں اس نے کہا کہ میں نے جو وہاں پر مشروف پڑے ہوئے تھے بنے وہ میں نے پیئے اور جو کھانے میں نے کھائے وہ زندگی میں کبھی ایسے مشروف نہیں پیئے تھے اور ایسا کھانا نہیں کھائے تھا اتنی دیر میں شور اٹھا اور گرگرہٹ ہوئی اور جن حاضر ہو گیا اس نے مجھے دیکھا اور اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جو میرے محل میں آیا ہوا ہے تو اس جن نے کہا کہ میں آج تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس آدمی کو بھی میں مار ڈالوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جن میرے قریب آنے لگا تو میں نے قرآن پاک کی یہ آیت یہ سورہ تلاق اور اس کی آیت نمبر دو اور تین ہے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا فَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِهُ اَمْرِهُ قَدْ جَعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جن میرے قریب آنے لگا تو میں نے قرآن پاک کی یہ آیت سورہ تلاق اس کی آیت نمبر دو اور تین ہے یہ جو کہ اس طرح ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِهُ اَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَا تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو وہ جن وہی پر جم گیا اور وہ جل گیا اب یہ آدمی اس لڑکی کو لے کر اس کے جہاں پر وہ راتی تھی وہاں پر چلے گئے اور اس کے ماں باپ سے اس کو ملایا اس کے ماں باپ اس آدمی پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تُو نے تنہائی ہونے کے باوجود ہماری بچی کو جو کتنی خوبصورت اور جمیل ہے تنہائی ہونے کے باوجود تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور تم نے پاکیزی کی مثال قائم کی اس لئے ہم اس کے نکاح تمہارے ساتھ کرتے ہیں اس لڑکی کے والدین نے اس کنی کا اس آدمی سے کر دیا دوستو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہر ایک چیز کا حل رکھا ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہیں ان دو آیتوں کو آپ بھی یاد کر لیں اور جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو ان کو پڑھ لیاں کریں اور روزانہ صبح شام ان کو تین تین دفعہ یا پانچ پوائنٹ دفعہ ان کو پڑھ لیاں کریں انشاءاللہ اس کے برکت سے آپ کی پرشانیاں اور جو اسے جنات کا جو سایہ ہے وہ ختم ہو جائے گا